بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم ناظرین آپ دیکھتے ہیں عارف عمید بٹی یوٹیوب چینل ناظرین آپ جانتے ہیں پاکستان کی سیاست میں گرمہ گرمی سرد محول میں ابرتی آگ زبانوں سے نکلتی آگ ایک دوسرے پر برس رہی ہے اور جلا رہی ہے اس موقع پر نواز شریف کے لیے ایک بری خبر آگئی براڈ شیٹ کے سی او نے کہا نواز شریف کے بتیجے نے ان کے خلاف لندن میں ہونے والی تقیقات میں کرپشر کی پیش کش کی انہوں نے کہا نواز شریف جھوٹے ہیں نواز شریف نے جب یہ ساری گفت کو سنی تو اپنے آئینی مہرین سے لندن میں مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ بریڈ شیٹ کے سی او کے خلاف کیس کبھی کے خلاف مت کریں آپ ہار جائیں گے اور یہاں باری جرمانہ ہوگا ان کے پاس بہت سارے ایویڈنس ہے دوسری طرف ناظرین عمران ہاں نے دوبارہ حسب ممول آپ پوزشن کو خوب لطاڑا کرپٹ کہا چوڑ ڈاکو کہا اور کہا اینہ رو مانگ رہے اینہ رو مانگ رہے ہیں عمران ہاں یقینا ایک مضبوط اصحاب کے مالک ہیں اور اس ٹیم کو نواز شریف اور پیپلز پارٹی کو دونوں کو انہوں نے گراؤنڈ سے آؤٹ کیا ہے لیکن ان کی ٹیم اپنی بھی کوئی بہتر کارکردگی نہیں کر سکی لیکن وہ اپنے مشن میں پکے ہیں کہتے ہیں میں اینہ رو نہیں دوں گا انہوں نے کہا کہ مادی میں پرویز مشرف نے اینہ رو دے کے ظلم کیا ہے اس ملک کا پیسہ تباہ کیا ہے انہوں نے اس موقع پر آصف علی زرداری اور نواز شریف کو ٹوڑ بڑوٹ قرار دیا ٹوڑ بڑوٹ کیا ہے اس پہ بھی بات کریں گے تیسری خبر اہم ترین ناظرین جو کل بدل جائے تو مجھے اس کا نہیں پتا ہے نواز شریف ملانہ فضل الرمان مریم نواز محمود ہاں اچکزی اختر منگل نے فیصلہ کیا ہے سینڈ الیکشن کے بعد عمران ہاں کی حکومت گرانے کے لیے خوب انہیں فنڈنگ دی جائے گی اس میں غیر ملکی فنڈنگ بھی آئے گی اور اسلام آباد مارچ کیا جائے گا اور دھرنا دیا جائے گا اور اس میں دو تین لاکھ اگر آدمی لے جاتے ہیں تو حکومت کے لیے مشکلات ہوگا دوسری طرف شیخ رشید کا دعویٰ ہے کہ یہ بچے اسلام آباد کا سوچے بھی نہ اور پنڈی تو آئی نہیں سکتے جی اچکیوں میں دھرنا دینا ان کی جورت نہیں تاہم عمران ہاں اپنے موقع پر ڈٹے ہیں ناظرین اگر یہ تین چار دو تین لاکھ بندے لے جاتے ہیں تو عمران ہاں کون کی حکومت کو کچھ کچھ نہ ہوگا دوسری طرف حکومت اور آپوزیشن اس وقت ایک دوسرے کے ساتھ سرد گورم موسم میں آگ ایک دوسرے پر پھیک رہے ہیں ایک دوسرے پر الزامت کی بارش کرنے ہیں عمران ہاں انہیں چوڑ ڈاکو کرپٹ منی لانڈر کہتے ہیں جبکہ آپوزیشن انہیں ناہل سیلیکٹڈ اور نکمہ کہتے ہیں خیر عمران ہاں صاحب نے کچھ گفتگو کی انہوں نے کہا کہ ریٹائرمنٹ میں صرف قبر میں ہوتی ہے زندگی میں عام کام کرتا رہتا ہے انہوں نے کہا ہے کہ کبھی ریٹائر نہیں ہوتا جبکہ ساٹھ سال کی عمر میں ریٹائر ہوتا ہے ہر چیز کی ایک عمر ہوتی ہے کھیلنے کی کودنے کی بیٹھنے کی پڑھنے کی نوکری کی لیکن عمران ہاں نے کہا ہے کہ ان کے نزدیک ریٹائرمنٹ صرف قبر میں ہوتی ہے یعنی کہ مر کے انسان کام سے چھٹتا ہے عمران ہاں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان میں ہر دوسرا آدمی منی لانڈنگ کرتا ہے ایک فراڈیا دانشمند مشہور منی لانڈر ہے ریٹنگ کا فراڈیا ہے بہت بڑا اس کو اہم ترین لوگوں نے بچا لیا اس نے کینیڈا عرب روپے لے کے گئے لیکن خیر یہ تو عمران ہاں کا خیال ہے لیکن تمہارا سوال یہ ہے کہ منی لانڈنگ ہوتی ہے یقیناً خرب روپے ملک میں لے جائے جاتے ہیں لیکن اس کے ثبوت کیا ہے لیکن اس موقع پر عمران ہاں نے کہا کہ میرے سے صرف این نارو چاہتے ہیں لیکن این نارو چاہنے والوں کا نام نہیں آج تک بتائے جبکہ ہماری طلاق مطابق پیپس پارٹی کو این نارو مل چکا ہے اسی وجہ سے پی ڈی ایم کے ساتھ تو ہیں لیکن وہ دھرنے میں ساتھ نہیں دیں گے اور پی ڈی ایم کو پیپس پارٹی کہ آصف علی زرداری نے مجبور کیا ہے کہ نہ تو وہ سینٹ کے الیکشن کا بائیکٹ کریں گے نہ ستیفے دیں گے اب نواز شریف زرداری اختر مینگل میمون حاج کذی اپریل اور مارچ میں لانگ مارچ کرتے ہیں یا نہیں کرتے لیکن عمران ہاں کسی بھی صورت اپنی حکومت اور اسمبلیے توڑنے کے لیے تیار ہے این نارو دینے میں کسی بھی قسم کا انکار کر چکے ہیں تاہم اگر کوئی طاقت اور حلق این نارو دے دیتے ہیں تو وہ ملک صورت ہے جیسے وہ پیپس پارٹی کو دے چکے ہیں ناظرین دوسری اہم ترین خبر عمران ہاں نواز شریف کہتے تھے مجھے پاکستان کی سزائیں عدالتوں نے غلط سزائے دی میں ایماندار آدمی ہوں میں نے ملک کو ترقی کی رہا پہ ڈالا میں نے ایٹمی پاور بنایا اور بڑے بڑے کرتے تھے لیکن لندن میں جو ان کے خلاف کرپشن میں کیکیس ہو رہے تھے اس کی تقیقات کرائی جاری تھی براڈ شیٹ ایک سی او ہے کبھی آن دے دیا کہ جب ان کے خلاف تقیقات ہو رہی تھی ان کے عرب اور روپے کی پروپٹی کے سراغ لگائے جا رہے تھے تو ان کے بتیجے نے آ کے ان کو کرپشن کی پیشکش کی کرپشن کی پیشکش کی اور ان کے نہ صرف لندن بلکہ پورے دنیا میں عرب اور روپے کی پروپٹی ہے عرب اور روپے کی پروپٹی اگر عمران ہاں کہے تو وہ ان کو ان کے ثبوت دے سکتے ہیں ناظرین اس کے بعد نواز شریف نے فوری طور پر اپنے وکلا کو کہا میں اس سے سیاسی طور پر مہت گرمی جوں گا پاکستان کی عدالتیں آن لیڈی سپریم کورٹ تک مجھے سزا دے چکی ہے اور لندن میں بھی میرے خلاف یہ کہ ایک بات کر رہا ہے اور مجھے جھوٹا کہہ رہا اور مجھے کرپٹ کہہ رہا ہے جس پر نواز شریف کے لندن کے یوکے کے آئینی مہرین نے کہا کہ آپ براڈ شیٹ کے خلاف عدالت میں مت جائیے گا یہاں قانون بہت سخت ہے کیونکہ کبھی مصوی کے پاس ثبوت ہیں نا صرف آپ کو کیس ہاریں گے بلکہ بھاری وہاں جرمانہ ہوگا اور آپ کی عرب اور ربے کی پرپٹی ضبط ہو سکتی ہے جس پر نواز شریف نے اس بات کو گول کرنے کا کہا اور اپنے لیڈروں کا کہا کہ اس پہ زیادہ بحث نہ کرے شاید اسی لیے نواز شریف نے کہا تھا کہ یہ دونوں یہ عمران ہاں مشرف دور میں جو اینہ رو لیا تھا اگر وہ اس وقت کیس ہوتا تو آج یہ اندر ہوتے نواز شریف کی عربوں کی جیداد کیا آصف علی نواز شریف اس کی اجازت دیں گے یا نہیں دیں گے براڈ شیٹ کو دوبارہ ہائر کرتے ہیں اس کی فیز پہلے عربوں روپے جنمانہ ہو چکا ہے اور ناظرین میں نے مولانا فضل الرحمن جن کے پاس کھونے کے کچھ لیے آفری جنگ کرنے کے لیے اپنے مدرسوں کا دورہ کر رہے ہیں محمودہ اچکزی اور اختر منگل بار لوگوں سے پاکستان اور بیرون ملک عمران ہاں کی حکومت کو گرانے کے لیے آخری حد تک جا رہے ہیں دوسری طرف عمران ہاں کی جو کچھ لوگوں کا ٹیم وہ صرف میڈیا پر بے مقصد گفتگو کر کے عمران ہاں کی مشکلات میں اضافہ کر رہے ہیں کاش کے عمران ہاں جیسا عمران ہاں کی ٹیم میں بھی چند ایسے لوگ ہوتے جو لوگوں کے مسائل حل کرتے اور یہ لفظ نہ کہتے اگر ریٹائرمنٹ قبر میں ہوگی یا سکون قبر میں ہوگا دنیا میں بھی سکون دینے کی سوئلتیں لوگوں کو مہیا کرتے تو آج ان کا گراف یقینا اوپر ہوتا ناظرین عمران خان نے بڑے خوبصورت عاصف علی زرداری جو کہ آل ریڈی اینا رو لے چکے ہیں ان کے خلاف کاروائی نہیں ہو رہی اور نواز شریف کو ٹوڈ مڈوڈ قرار دیا یہ ٹوڈ مڈوڈ بڑا دلچسپ کردار ہے ہم نے بچپر میں اس کی کہانیاں سنی تھی عمران خان نے نواز شریف اور عاصف زرداری کو ٹوڈ بٹوڈ کیوں کہا اس کی تفصیلات تو عمران ہاں ہی بتائیں گے لیکن اس کردار کی بڑی اچھی سی گفتکو بچپر میں جو ہم لوگوں نے سنی ہوئی تھی ٹوڈ بوڈ کے تھے دو مرگے ٹوڈ بٹوڈ کے دو مرگے تھے دونوں تھے خوشیار دونوں تھے خوشیار عاصف علی زرداری اور یہ نواز شریف کو ٹوڈ بٹوڈ کہہ رہے ہیں ایک مرگے کا نام تھا گیٹو ایک کا نام گٹار اب گیٹو کون ہے گٹار کون ہے عاصف علی زرداری اور نواز شریف میں یہ عمران ہاں بتا سکتے ہیں کیونکہ ٹوڈ بٹوڈ انہوں نے قرار دیا ایک کا نام تھا گیٹو ایک کا نام تھا گٹار ایک تھا نام گیٹو ایک مرگے کی تھی دون تھی کالی ایک مرگے کی چونچ لال ایک مرگے تھی دون تھی کالی ایک مرگے کی چونچ لال عمرانہ صاحب یہ دھم کس کی کالی ہے اور چونچ کس کی لالہ یہ تو آپ ہی بتائیں گے ایک مرگے کی چونچ نرالی ایک مرگے کی چال نرالی ایک مرگے کی چونچ نرالی ایک مرگے کی چال نرالی اب نرالی چونچ درہاں دون آصف لدہ داری نواز شریف پر عمرانہ کا بزاکیہ تنس یہ فیصلہ تو عمرانہ ہی کریں گے تاہم دوسری طرف مریم نواز آج خاصی اگریسیب ہوئی ہوئی ہیں وہ کیا سمجھتی ہیں کہ وہ مارچ اپرن میں لانگ مارچ کر کے عمرانہ کے لیے مشکلات پیدا کریں گے جبکہ کچھ حلقے تاثر یہ دے رہے ہیں کہ مجودہ حکومت کے خلاف کچھ پاکستان کے طاقتور حلقے آپوزیشن کے ساتھ رابطے میں ہیں اور سعودی عرب سے لے کے غیر ملکی امداد انہیں مدد حانسل ہے تاہم اس میں این ناروں میں عمرانہ رکاوٹ ہے لیکن عمرانہ بظاہر بادیو النظر میں کسی بھی قیمت پر اپنے لیے اپنے مخالفین کو این ناروں دینے کے لیے تیار نہیں ہے اپنی حکومت گرانے سے رہ کے سملی توڑنے تک اس پر باز ہیدھ ہیں لیکن نواز شریف کی مشکلات ہیں ایک طرف چھبیس فروری کو لندن میں ان کا پاسپورٹ ہتم ہو رہا ہے اور وہ وہ ان لیگل ہو جائے گا شاید اٹھارانس بھی نہیں کی انہیں سٹے مل جائے دوسری طرف انہیں برادشیٹ نے کہا کہ ان کا وہ کرپٹ ہے ان کے بتیجے نے ان کو کرپشن کی پیشکش کی رشوت کی ان کے دفتر میں آکے انہوں نے باہر نکال دیا نواز کی دیانت دار نہیں ہیں جھوٹ بور رہے ہیں اور دنیا میں پیسے ہیں امران ہاں این ناروں دینے کے التیار نہیں ایک طرف اب یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ بعد اہم حلقے اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ کر کے آپ پوزشن کے لیے سوفٹ کارنر کی گزارش کر رہے ہیں کیا اسٹیبلشمنٹ جسے آپ پوزشن ملانہ فضلونمان نواز شریف اور درداری سخت الزامات لگا رہے ہیں اور ان کے کریکٹر کو ڈیمج کر رہے ہیں کیا وہ اسی آپ پوزشن کو پی ڈی ایم کو بلیک میل لکے انہوں دینے ہر گز نہیں کیونکہ اسٹیبلشمنٹ بلیک میل نہیں ہوتی وہ سرحدوں پر لڑتی ہے میرا حال ہے پی ڈی ایم کا یہ خیال یہ دعویٰ یہ سوچ غلط ثابت ہوگی کہ وہ فوج کو اسٹیبلشمنٹ کو بلیک میل کر کے ان سے انہوں لے لیں گے اور امران ہاں کی حکومت گرا لیں گے امران ہاں کی حکومت باہد آئینی راستہ ہے کہ ان کے خلاف عدم اعتماد لائے جائے یہ آپ پوزشن کا حق ہے تاہم مریم نواز گزرے وقت میں مترک ہوتی جا رہی ہیں اور مریم نواز کے ساتھ آج کل ان کے ترجمان جو نواز شریف کے بھی ترجمان محمد زبیر وہ بھی حاصل ایکٹیو ہوتے جا رہے ہیں لیکن وہ ٹو دی پوائنٹ بات کر رہے ہیں انہوں نے اکانومی پہ امران ہاں کو بہت ہٹ کیا ہے یاد رکھے کہ محمد زبیر گورنر سندھ رہے ہیں اور ایکانومی میں ان کی بہت بڑی کمانڈ ہے ان کے والد جنرل عمر رہے ہیں اور وہ آج کل نواز شریف گریمہ اور باجوا صاحب سے بھی ساتھ ساتھ گھنٹے کی ملاقات کے ان کے قصے باہر آ چکی ہیں کیا دبارہ محمد زبیر بریج کا کردار ادا کریں گے آنے والی سیاست میں کون کون بدلتا ہے اس کا تو حتمی نہیں کہہ سکتا بغیر جانب دار ہلکے کہتے ہیں کہ امران ہاں پانچ سال پورے کریں گے تاہم پی ڈی ایم کا بس چلے تو وہ ڈاٹ بھی نہ ہونے دے لیکن پاکستان کی سیاسی صورتحال میں کسی بات کا حتمی کہنا نہ ممکن ہے ہر آنے والے لمحے میں گزرے لمحے سے صورتحال تبدیل ہوتی ہے بدلتی صورتحال سے آپ کو گاہ کرتے رہیں گے عارف حمید بٹی کا یوٹیوب چینل آپ کو پسند آئے تو اسے سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کر لیں جیسے ہی نئی ویڈیو ہے آپ کے پاس پہنچ جائے اپنے ارگد رہنے والوں کی خوشیوں کا خیال لکھیں پاکستان زندہ بات موسیقی